اور خیر و آفیت کے ساتھ ان کے ڈیلیو کہ یہ یلو لائن ہمارے یہاں کب بنے گی جس کے ادھر جاتے ہوئے ہم اس لئے ڈریں کہ یہ کسی بیمار کا حصہ ہے صحت خراب کرنے والے کا حصہ ہے یا کسی ایسے انسان کا حصہ ہے جس کی جان بچائی جانی ہے امرجنسی کا حصہ ہے کب ہم اس پر جانے سے بچیں میں اس پر آ رہا ہوں دنیا میں جو شہر بنے ہیں ابھی تک دو طریقے سے بنے ہیں یا تو شہر پہلے بن گیا اور فیسلٹریز بعد میں ڈیولپ ہوئیں یا آپ نے پلان کر کے شہر بس آیا اور ساری فیسلٹریز ساتھ میں ڈیولپ کی ہندوستان جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں شہر محلے دیہات پہلے آگئے اور راستے بعد میں آئے اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ شہروں میں فیزیکل لیمٹیشنز ہیں اسپیس کی جیسے ممبئی یہ ایک 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 زیمپل ہے کہ جہاں اسپیس آپ بڑھا نہیں سکتے یہ چار سو اسکار کلومیٹر کے اندر کا ایریا ہے تو اتنا ہی رہے گا صرف آپ اوپر جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے جو روڈ لیند ہے اس میں گروت بہت زیادہ نہیں ہوگی وہ تھوڑا بہت فلائی ور بن گیا کچھ آپ نے کہیں سے بنا لیا تو ہو جائے گا نہیں تو نہیں ہوگا ایسے سیچویشن میں ایک بلانک لین رکھنا شاید مجھے لگتا ہے امپریکٹیکل لیکن صرف وہی سولوشن نے جیسا دوبائی میں آپ نے کہا کہ وہ بلانک لین رکھتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ دلی کی اپنی ایک مجبوری ہے لیکن ابھی ہم نے کومن ویلز گیم میں دیکھا کہ دلی کے ٹرافک ڈپارٹمنٹ نے کومن ویلز گیم کے لیے باقاعدہ پوری دلی میں ایک الگ لین بنائی اور اس لین کے بیونڈ جانے کے لیے پانچ ہزار روپے جرمانہ رکھا جا جائے گا اور پورے کومن ویلز گیم میں وہ لین چلتی رہی لیکن جہاں ہے لیکن جہاں ہے لیکن جہاں ہے لیکن ہائی ویز ہائی ویز پہ ہمارے ایسے سے کبھی کبھی ٹرافک لگتے ہیں جہاں ہم لگتے ہیں اگر وہاں کو یہ ایک الگ لین ہے جو اتنی ہے کہ ایک چھوٹی ایمبلاز گزر جائے میں اپنی بات مکمل کرلوں تو شاید آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا دلی میں ایک ڈیڈیکیٹڈ لین بنانے سے پہلے ہم نے میٹرو بنا لیا تھا اور دلی کی میٹرو کئی لاکھ لوگوں کو روزانہ لے کے جاتی ہے تو جب تک آپ پریشر ڈیورٹنک کیجئے گا تب تک آپ دوسروں سے سپیس کلیم نہیں کر پائیں گے دوسرا یہ کہ یورپ بھی ہمارے جیسے ایک ایک زیادہ ہے ایون یو ایس کے جو پورانے شہر ہیں وہ بھی ہمارے جیسے ہیں کہ شہر پہلے بز گئے فیسلیٹیز باد میں آئیں تو وہاں طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی ایمبلنس آئے تو چونکہ جیسے ہمارے ہاں ڈرائیو رائٹ ہینڈ کا ہے وہاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے تو سارے کے ساری گاڑیاں جو ہیں وہ لیفٹ سائیڈ کو جائیں گی اور ایک لنٹ کلیر کر دیں گے یا اپنے سے پاس ہونے دیں گے دنیا کے کچھ دوسرے ملکوں میں دوسرے ایکسپرمنٹ ہوئے جیسے مجھے کولمبیا کے ایک 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 ایکسپرمنٹ ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا نادر سا ایکسپرمنٹ ہوا اور جو ایف 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 سن رہے ہیں ان کے ایف 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 کی اسٹیشن ہے اس کا گانا یا اس کی نیوز بند ہو جائے اور صرف ایک آواز آئے گی ایمبولنس اپروچنگ تو جب تک ایمبولنس نکل نہیں جاتی ہے وہ آواز ان کے ریڈیو سے آتے رہے گی بہت اچھا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے پچھلے سال ایک اسکیم شروع کی بلکہ ایک تحریک شروع کی میک وے فور ایمبولنس بیفور ایف میکس وے فور ڈیف یہ ہمارا کیش لائن تھا جس میں ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کو انکلوٹ کیا ایک تو یہ ہے کہ ممبئی کی جو حقیقت ہے اس سے پردہ پوشی کر کے ہم کام نہیں کر سکتے تو ہم نے یہاں کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ خون نمبر اپنے ٹرافک کنٹرولوں میں رکھا ہوا ہے آسان سا نمبر ہے ڈبل نائن ایٹ سیون ڈبل ٹو ڈبل 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 ڈیروں کے ہرپ لائن نمبر ہے آوڈینس پیش سن لیجئے ڈبل لائن ایٹ سیون ڈبل 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 ڈیروں آپ اس نمبر پر تیلی فون کر کے اس طرح کی ساری امداد حاصل کر سکتے ہیں جیسے ہی ہمیں فون آتا ہے تو ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ کہاں سے ایمبولنس نکلی ہے اور کون سے ہسپٹل میں جا رہی ہے اچھا اگر اس شہر کو آپ دیکھیں کہ یہ لینئر شہر ہے تو ہم اس ایریا کے تمام جو ٹرافک کنٹرول سٹیشنز ان کو کہتے ہیں کہ ایک ایمبولنس اس نمبر کے نکلی ہے اس کو تم پرائیٹی پر نکالو ایمبولنس واحد سرویس ہے مومبائی سٹی میں جو ریٹ سگنل میں بھی نکالی جا سکتی اور جس کو ہم نکالتے ہیں اور میں یہ پورے فقر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم نکالتے ہیں ہم ایمبولنس کو ریٹ سگنل میں بھی نکالتے ہیں ہم منسٹرز کو نہیں نکالتے ریٹ سگنل میں ان کو رکنا پڑے گا لیکن ایمبولنس ہم نکالتے ہیں اور ایمبولنس جہاں پہ بھی آئی اور شام اور صبح کے وقت میں جو جائم ہوتا ہے تو جب بھی آواز اس کی سنے گا تو ہمارا لوکل ٹرافک کنٹرول جائے گا وہ اس کو نکالے گا جس جنگ سے بھی ممکن ہو اس کو آگے کر کے جیسے بہت بار ہم کیا کرتے ہیں گاڑیاں روکی ہوئی ہیں اب جس لین میں ایمبولنس فسی ہوئی ہے ہم اس لین کو نکالیں گے باقے سب کو روک دیں گے اس لین کو صرف کلیر کریں گے کچھ لوگ تاجوب سے بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ایک لین والی کیوں جا رہی ہے لیکن جب تک ایمبولنس نے نکلے گا ہم اس کو کرتے ہیں اور جب تک وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتی ہے ہمارا کنٹرول لومس کو فالو کرتا ہے تو ہم نے یہ کیا ہے تیسرا سسٹم جو ہم لوگوں نے اس میں کیا ہے کہ جو مین ایمبولنس پروائیڈر ہے یہاں کا مہاراچ کے اندر 108 یہ نمبر ہے ایمبولنس کے ایمرجنسی کا تو بی وی جی گروپ ہے ابھی ہم بی وی جی گروپ سے ایسا ٹائی اپ کر رہے ہیں کہ ان کا ایک شخص بیٹھے گا ٹرافک کنٹرول روم میں جس کے پاس پورے اسٹیٹ میں کہاں ایمبولنس چل رہی ہیں اس کا میپ ہوتا ہے اور ان کا ایک کال سینٹر ہے پونہ میں تو ان کا جیسے کہیں سے کال آئی تو جیسے روان بھائی نے کہا یہاں پہ بھی سسٹم وہی ہے کہ نیرسٹ ایمبولنس کونسی ایمبولنس ہے اسی کو ڈائریکٹ کیا جائے گا پیشنٹ کس خصیم کا ہے اس کو ایک ایمرجنسی کیا ہے وہ ان چیزوں کو ڈاکٹر اس میں رہے گا وہ فیڈ کرے گا اور اس کے لاب ٹاپ پہ وہ چیز رہے گی تو اس سے ہم کو پتا لگ جاتا ہے کونسی ایمرجنسی ہے اور کونسی نارمل شفٹنگ ہے تو ایمرجنسی کو ہم پراریٹی بہمشہ نکالتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں اس سسٹم اور پرفیکٹ ہوگا اگلے کچھ مہینوں میں اس سسٹم اور پرفیکٹ ہوگا